الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادهن لزین اصطفا خصوصا علی افضلہن وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہی وصحبہی اجمعین اما بعض فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما برد فی سورة قاف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منزل منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب ایذا متنا وکنا ترابا ذلك رجع بعید قد علنا ما تنقصو الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج صدق اللہ العظیم قبش رح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقفو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنالحق حقا ورسقنا اتباہ وارنالباطل باطلا ورسقنا اشتنابہ اللہم ربنا نسوحشتنا فی قبورنا ورحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوتہو آنا اللیل واطراف النہار واجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین قرآن حکیم میں جو صورتوں کی ایک ترتیب ہے دو انداز پر اس کا کافی دنوں سے اب تذکرہ نہیں ہوا ہے قرآن مجید کی صورتوں کی ایک تقسیمی سے اعتبار سے ہے کہ اس کی سات منزلیں ہیں تقریباً برابر برابر لیکن یہ کہ بلکل برابر نہیں ہے اور اس میں پیش نظر یہ تھا کہ دو شخص ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کرنا چاہے اور صحابہ میں سے بہت سو حضرات کا یہ معمول تھا کہ رات کی دماز میں نوافل میں وہ اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ ایک ہفتے میں ختم قرآن ہو جاتا تھا اس کے لئے ضرورت تھی کہ منزلیں معین کر دی جائیں تقریباً مساوی ہو اس میں حسن یہ بھی ہے کہ کوئی صورت تقسیم نہیں ہوتی ہے پوری کی پوری صورتیں اس میں شاوی ہیں پارو والا حساب اس میں نہیں ہے لیکن ترتیب کے اندر حسن ترتیب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر علیدہ کر دیں جو پورے قرآن حکیم کے لئے بمنزل آئی مقدمے کے ہے دیباچے کے ہے اور یہ کہ اپنی جگہ پر سورہ حجر کی ایک آیت کی روح سے خود ایک قرآن ہے تو اس کے بعد پہلی منزل میں تین صورتیں ہیں دوسری میں پانچ تیسری میں سات چونٹی میں نو پانچی میں گیارہ چھٹی میں تیرہ اور پھر حضب مفصل کہلاتا ہے اس میں پیسٹھ صورتیں ہیں وہ بھی ملٹیپل ہے تیرہ کا تیرہ کو پانچ سے درب دیں گے پیسہ بن جائے گا تو ایک عزدی جو ہے لشبت اس میں ہے ایک سیڑھی بن لئی ہے ایک اور جو گروپنگ ہے ان صورتوں میں وہ یہ ہے کہ ایک یا ایک سے زائد مکی صورت پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت یہ ایک گروپ پھر مکی پھر مدنی دوسرا گروپ پھر مکی پھر مدنی تیسرا گروپ اس طریقے سے بھی سات گروپ ہیں یہ گروپ جو ہیں اس سے پہلے ایک جگہ پر یقجہ ہو گئے تھے دوسرا گروپ بھی ختم ہو گیا تھا سورہ توبہ پر اور دوسری منزل بھی ختم ہو گئی تھے سورہ توبہ پر تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن سعادین ہو گیا یہاں پر دو سعید چیزیں جمع ہو گئی قرآن حکیم کی صورتوں کی دو منزلیں بھی ختم ہوئی سورہ توبہ پر اور سورہ یونس سے تیسری منزل کا آغاز ہوا اور مکی مدنی سورتوں کے گروپوں کے ابھی جو دوسرا گروپ ہے وہ ختم ہو گیا سورہ توبہ پر سورہ یونس سے تیسرے کا آغاز ہوا وہی قرآن سعادین یہاں بھی ہو رہا ہے سورہ حجرات پر مکی اور مدنی سورتوں کا بھی گروپ ختم ہوا لیکن وہ پانچوں گروپ ہے اور منزل بھی ختم ہوئی لیکن وہ چھٹی منزل ہے یہاں وہ برابر نہیں ہے وہاں دوسری منزل اور دوسرا گروپ یک جا ختم ہوا تیسری منزل تیسرا گروپ یم جا شروع ہوا یہاں سورہ قاب سے آگے یہ ایک منزل ہے اس کو حضب مفصل کہتے ہیں اور دوسری یہ ہے کہ یہیں سے چھٹی جو گروپنگ ہے مکی اور مدنی سورتوں کی وہ شروع ہو رہے ہیں یہ سورہ قاب سے سورہ قاب سے لے کر سورہ واقع تک اس میں ساتھ سورتیں جو ہے مکییات ہیں پھر سورہ حدیر سے لے کر سورہ تحریم تک دس سورتیں مدنی ہیں اور یہ اس اعتبار سے بھی ایک عجیب حصب ہے اس میں کہ جیسے پہلے گروپ میں مکی سورت صرف سورہ فاتحہ ہے اور مدنی سورتیں سوا چھے پارے پر پھیلی ہوئی سورہ بقرہ سورہ آل عبران سورہ نسا سورہ بائدہ لیکن یہ کہ اگلی جو گروپ ہے وہ متوازن ہے دو سورتیں مکی دو مدنی سورہ نام سورہ عراف مکیات سورہ انفال سورہ توبہ مدنیات ادھر بھی یہ ہے کہ جب آپ آخر سے چلیں گے تو جو آخری گروپ ہے ساتھ ماں گروپ وہ بالکل برقس ہے پہلے گروپ کے کہ تقریباً سارا کا سارا مکی صورتوں پر مشتمل ہے مدنی صورتیں دو تو وہ ہیں جو بالاتفاق مدنی ہیں آخر بمعومدتین باقی کے بارے بھی اختلاف ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا لیکن بہت کم ہے لیکن ادھر سے جب ہم تل کے آتے ہیں ادھر گویا کہ جو چھٹا گروپ ہے وہ متوازن ہے تقریباً سوا پارہ جو ہے اور ایک پارہ یہ بنگتا ہے سوا پارہ تقریباً سورہ عقاف سے بلکہ ایک پارہ سورہ عقاف سے لے کر اور سورہ واقعہ تک اور ذرا سا ایک پارے سے زائد جو ہے وہ سورہ حدیث سے لے کر اور سورہ تحریم تک یہ بھی متوازن ہے پھر خاص طور پر اس میں جو یہ بکی صورتیں ہیں سورہ عقاف سے سورہ واقعہ سورہ عقاف سورہ زاریات سورہ تور سورہ النجم سورہ القمر سورہ الرحمن سورہ الواقعہ یہ ایک اعتبار سے قرآن حکیم کا حسین ترین حصہ ہے یعنی عربی عدب کے اعتبار سے سوٹی آہنگ کے اعتبار سے دیوائن میوزک جسے میں کہتا ہوں قرآن کا دیوائن میوزک چھوٹی چھوٹی آیتیں ریدم ہے اور فلو ہے تیز الفاظ کے اندر بھی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے نگینیں جڑ گئے گئے ہوں جناتہ انہی میں سے ایک سورت وہ ہے سورت الرحمن جس کے بارے میں حضور نے فرمایا سورت الرحمن عروس القرآن یہ قرآن مجید کے دلہن ہیں یہ سورتیں جو ہے اس اعتبار سے یہ قرآن مجید میں عدبیت کے اعتبار سے فساد و بلاغت کے اعتبار سے یہ چھوٹی پر ہے ان میں سورہ قاف تو بڑی جامعہ ہے اور بہت منفرد سورت ہے اپنے مزاج کی جیسے کہ میں عرف کرتا رہا ہوں آپ سے بعض سورتیں منفرد ہیں باقی چھے جو ہیں وہ تین جوڑوں کی شکل میں وہ نمائیہ ہوتا چلا جائے گا کہ جیسے سورہ زاریہ تو سورت تور ایک جوڑا ہے پھر سورت النجم اور سورت القمر ستارہ اور چاند ان کا جو آپس میں ربط ہوتا ہے اس وقت کو معلوم ہے یہ ایک جوڑا ہے پھر سورت الرحمن سورت الواقع یہ ایک جوڑا ہے آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ ساتھ کی ساتھ صورتیں جو ہیں ان کا ترجمہ کر لیں اب بسم اللہ کیجئے یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اب جو دو گروپ سارے مکی صورتوں کے بار بار کہہ چکا ہوں کہ ان کا زمانہ نزول ابتدائی چار سال یہاں سے جو لے کر آخر تک جو صورتیں ہیں یہ ابتدائی چار سال ہیں حضور کے قیام مکہ کے اس میں نازل ہوں اور نمبر دو یہ کہ ان صورتوں کے اندر انزار آخرت کا انزار یہ اس قبر کے زمان اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا حکم دیا گیا تبلیغ کے زمن میں وہ انزار کا تھا تبلیغ کے زمن میں آپ کی نبوت کا ظہور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ وہ تو ہو گیا تھا سورة العلق کی آیات سے پانچ آیات نازل ہوں نبوت محمدی کا ظہور ہو گیا لیکن اس میں تبلیغ کا حکم نہیں ہے لیکن یہ کہ جب سورة المدسر کی آیات نازل ہوئی شروع کی ساتھ اور میں سب سے پہلی کیا ہے اے لحاف میں لپڑ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم اب کھڑے ہو جاؤ کبر کس لو اور خبردار کرو یہ خبردار کرنا کس بات کا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ زندگی بس یہی زندگی ہے کھاؤ پیو ایش کرو بس بات ختم ہو گئی کوئی پوچھ گچھ نہیں کوئی محاسبہ نہیں کوئی دوبارہ جی اٹھنا نہیں تمہیں ایک خالق اور مالک نے پیدا کیا ہے اسے نے اس کائنات کو بنایا ہے یہ کائنات بھی دائمی نہیں ہے اسے بھی ایک وقت میں ختم ہونا ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری زندگی تو دائمی ہے ہی نہیں تمہیں ایک وقت میں برنا ہے لیکن یہ کہ برنے کے بعد پھر تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر ان کا حساب کتاب ہوگا جواب دہی ہوگی جواب دہی کرنی ہوگی حساب کتاب ہوگا عمال کا اور اس کا پھر جزا اور سزا کے فیصلے ہوگی یہ ہے انذار اور جیسا کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہر جگہ قرآن یہ کہتا ہے جن کے دل آخرت سے غافل ہیں جن کے دلوں میں ایمان بالآخرت نہیں ہے وہ لوگ جو ہیں لاکھ آپ انہیں سمجھا لیں لاکھ وہ سمجھ میں آ بھی جائے گی بات لیکن جانتا ہوں ثواب تاہ تو زہر پر طبیعت ادھر نہیں آتی ہے آخری معاملہ یہی ہوگا کہ ادھر رخ نہیں کریں گے جب تک کہ آخرت کا یقین نہ ہو اسی وجہ سے بالآخرت ہم یو قرون آخرت کے لئے صرف دفت ایمان بھی کافی نہیں سمجھا گیا آخرت پر ان کا یقین اس لئے یہی چیز ہے کہ جو انسان کی شخصیت اور صیرت کے اندر عملی اعتبار سے کتب دیگی لاتی ہے تو ان تمام صورتوں کا مرکزی مضمون ہوئی ہے بس ہی کہ اور دوسرے مضامین بھی آئیں گے اب یہ چھوٹی صورتیں ایک ایک رکوع کے اندر بھی آپ کو تمام امباؤ رسل مل جائیں گی وہ مضامین سب آئیں گے جو مکی صورتوں کے مشترک مضامین ہیں لیکن یہاں جو دور ہے وہ ہے اندار آخرت بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید یہ دوسری صورت ہے جو ایک حرف مقطع سے شروع ہوئی ہے پہلے ساد ساد والقرآن ذکر یہ ہم پڑھ چکے تیس میں پارے میں قاف والقرآن المجید تیسری آئے گی تیس میں پارے میں نون والقلم ومایسترون یہاں بھی قسم ہے قرآن مجید کی بڑی شان والے قرآن کی اس سے آگے محضوب مانئے وہی جو سورہ یاسین کے اندر میں آپ کو بتایا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین لیکن اس کے بعد اب فوری طور پر دے آخرت کا ذکر بل عجیبو انجاہم منظر منہم فقالالکافرون اہذا شیعون عجیب کیا انہیں بہت عجیب محسوس ہوا ہے کہ ان کے پاس ایک آیا ہے انہیں میں سے خبردار کرنے والا منظرن اندار سے فقالالکافرون اہذا شیعون عجیب تو کافرون نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے آئی زہاں متنا وکنہ ترابا کیا جب ہم بر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے ذالکالجن بعید یہ بہت دور کی کوڑی لائیں ہیں یہ دوبارہ رجوع کرنا جو ہے بہت دور کی بات ہے بڑا شہانہ انداز ہے ہمیں خود معلوم ہے کہ زمین ان میں سے کیا چیز کم کرتی ہے یعنی جب یہ زمین میں دفن ہو جائیں گے تو زمین کیا سے کھا جائے گی کیا ان کا وجود کا کون سا حصہ ہے جو زمین ضائع کر دے گی بھائی ننا کتاب الحفیظ اور ہمارے پاس تو ایک کتاب ریکارڈ ہے محافظ خانہ موجود ہے سب کے عمال موجود ہیں اور ان کی جانے جو ہیں وہ تو ہم یہاں سے لے جاتے ہیں وہ علیین میں ہیں یا سجین میں ہیں وہ تو وہاں ہیں تو یہ تو ایک جسم ہے جو خاک سے آیا تھا وہ ٹھیک ہے لیکن ان کا جو اساس کارنامہ ہے ان کی جو زندگی ہے ان کی ارواح ان کی جانے وہ ہمارے پاس ہیں عمال نامیں ہمارے پاس ہیں لیکن انہوں نے جھٹنا دیا ہے حق کو جبکہ ان کے پاس آیا فَهُمْ فِي أَمْرِمْ مَرِیجِ اب وہ ایک بڑی ہی ان جن کے اندر مبتلا ہو گئے یعنی یہ ان جن ایسی ہے کہ اخری طور پر دلائی جو حضور کے رہے ہیں وہ باق طوی ہیں باق سمجھ میں آتی ہے کیسے ممکن ہے اگر تو یہاں کو انکار کر دیجئے یہ سب جو ہے الالٹپ چل رہا ہے کوئی نہ نظام ہے یہاں کا نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے نہ اس کے اندر کوئی معقولیت ہے رام کی لیلہ ہے تو تو ماتو رہے لیکن اگر اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ ایک حکیم حسنی ہے تو اس نے انسان کو پیدا کیا اس میں اخلاقی حص رکھی تو اس کے کوئی نتائی نکلنے چاہیے تو دلیل تو قوی ہے لیکن یہ کہ ان کی طبیعتیں وہی جو شیر میں نے ابھی پہلے آپ کو سنایا میں جانتا ہوں ثواب قاتل تو زورت پر طبیعت اندر نہیں آتی اتنے خودت ہو چکے ہیں فسق اور خجور کے اور اپنی عادات کے اتنے ایک قید خانے میں مقید ہو چکے ہیں اتنے ہم نے پہلی تھی ایسے کے زمانے میں دیکیج انسان جب جوان ہوتا ہے اس کے قواہ مسبوط ہوتے ہیں اس وقت میں کچھ عادتیں اپنی ایسی پختہ کر لیتا ہے کہ بڑھاپے میں جا کر وہ اپنی ان عادتوں کی پجرے میں بند ہو جاتا ہے اب لاکھ وہ چاہتا ہے کہ ان عادتوں کو ختم پرے ختم نہیں کر سکتا جیسے کہ وہ پرندہ جو ہے وہ اپنی سلافوں کو توڑ کر پجرے سے باہر نہیں آ سکتا تو میں جب جوان تھا تو میں نے اپنے گرد یہ پنجرہ بھول لیا تھا کچھ بری عادات کا اب وہ عادتیں جو ہے انہوں نے اپنے اندر قید کیا ہوا ہے تو یہ لوگ ان میں قید ہو چکے افنم جن دورو الاس سماع فوق تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے کیفہ بنے ناہا ہم نے اسے کیسے بنایا ہے وَضَيَّن ناہا اور اس میں کوئی رکھنے نہیں ہے اس آیت کا مطلب تو آج آپ کو اسٹرونومی والے بتائیں گے کتنا محکم نظام ہے کسی رکھنے کا کیا سوال وَلَرْضَ مَدَلْنَاهَا اور زمین اس کو ہم نے پھیلا دیا وَالْقَيْنَا فِيهَا نَوَاسِيَا اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیئے اب یہ جیالوجی والے بتائیں گے علمِ طبقات الارض کہ پہاڑوں کا کیا اثر ہے کیا سٹیبلائزنگ افیکٹ ہے زمین کی روٹیشن میں وَمَعْلَهَا مِن فُرُوجْ وَلَرْقَيْنَا بَدَلَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا وَامْبَتْنَا فِيهَا مِنْ کُلِ غَوْجِمْ بَحِی ہم نے اس میں ہر طرح کی بڑی ہی رونق والی چیزیں جو ہیں جوڑے جوڑوں کی شکل میں پیدا کرتی تَبْ سِرَةً وَذِكْرَا یہ ہے لوگوں کو سجھانے کے لیے دکھانے کے لیے دیکھو کھول آنکھ زمین دیکھ فلق دیکھ فضا دیکھ بشرق سے اُبرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ ان آیات کو دیکھو اَفَلَا جَنْظُرُونَ اِلَى الْعِبِرِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى الْصَوَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ دُوسِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَتْ تَبْ سِرَةً یہ ہم صرف سجھانا چاہتے ہیں دکھانا چاہتے ہیں بس ذکرہ اور یہ یاد دیانی بھی ہے نشانی کو دیکھ کر کوئی یاد آجاتا ہے جس کی وہ نشانی ہوتی ہے ان نشانیوں کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آنا چاہیے خالق ان کا ان کا بنانے والا ان کا مصور تو یہ در حقیقت اس کی یاد دلالے کے لیے یہ نشانیاں لیکن یہ اسی بندے کے لیے ہے جو منیب ہو خود کچھ رجوع رکھے ہوئے ہو وہی جو تمہیں کہتا رہا ہوں کہ فطرت مصر نہ ہوئی ہو روح مری نہ ہو تب تو یہ تمام چیزیں مفید ہوگی آنکھیں بھی پھل جائیں گی اور تذکرہ اور یاد بھی آ جائے گا اگر فطرت مر چکی ہو مصر ہو چکی ہو پھر ظاہر بات ہے کہ کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ملد اللہ من اسماء امام مبارکہ اور ہم نے آسمان سے اتارا مبارک پانی مبارک کی وضاحت میں تک چکا ہوں برکت اسے کہتے ہیں کسی شیخ کے اندر جو پوٹنشل خیر ہے اسے نکال کر باہر لیا ہے یہ پانی بارش کی باران رحمت جو ہے امام مبارک کا ہے زمین کے روئنگی کو نکال کر باہر لاتا ہے فہم بتنا بھی جنناتی وحب الحسید تو ہم نے اگا دیا اسی کے ذریعے سے باغات بھی اور کھیتیاں بھی جو کٹ جاتی ہیں اب جائے کہ بہت خوبصورت ہے یہاں پہ جو ترکیب جننات اسے کہتے ہیں باغات درخت لگا رہتا ہے پھل اتار لیتے ہیں صرف اور کھیتی وہ ہوتی ہے گلنوں کی کھیتی کوئی پوری فتر کٹ جاتی ہے وہاں کوئی اب درخت باقی نہیں رہتا یہ نہیں ہے کہ صرف سٹے توڑ لیجئے باقی کھڑی رہنے دیجئے نہیں حسید تو وہ در حقیقت حبل حسید اناج کی جو کھیتیاں ہوتی ہیں وہ تو کٹ جاتی ہے وَالنَقْلَ بَعْتِ قَاتِ اللَّهَ تَلْعُ النَّذِيد اور ہم نے ایسے ایک خجوریں پیدا کر دیں ان کے درخت کے بہت لمبی لمبی ہیں اوچھے اوچھے ہیں لَا تَلُ النَّذِيد ان کا خوشہ جو ہے تہ بر تہ خجوریں ان کے در لڑی ہوئی ہیں رسک نلیلے بعد یہ سب کچھ بندوں کے لیے رسک کے لیے ہم نے بیپیٹ بنایا وَحِيَنَا بِهِ بَلْدَتَمْ مَيْتَا اور اسی پانی کے ذریعے سے ہمیں بردہ زمین کو زندہ کر دیتے قَزَالِكَ الْخُرُود اسی طریقے سے تم زمین سے نکل آؤ جائے جیسے اس کھیتی نکل آتی ہے پہلے کوئی آسار نہیں تھے بارش ہوئی کھیتی نکل آئی گھاس ہی ہوگئی چلیے اور کچھ نہیں ہے وہاں گھاس آگئی گھاس ہی آگئی زمین میں تو تھی نا پانی نے نکالا ہے صرف اسی طریقے سے تم سب ہوگے وہی پر تمہیں بس نکالنا ہے ہمارا عزم نے نکال دائے گا قَزَمَتْ تَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحِمْ وَأَصْحَابُ الرَّسْنِ وَسْمُودِ اب یہ کہ یہاں امباؤ رسول کا تذکرہ ایک دو آیتوں میں سب کو سمیٹ لیا جھٹلایا ان سے پہلے نور کی قوم نے اصحاب الرَّسْنِ کوئے والوں نے وَسْمُود وَسْمُود کی قوم نے وَعَادُن وَرْقَوْمِ عَادْنِ وَفِرْعَون وَفِرْعَونِ وَإِخْوَانُ الْلُوتِ وَالْلُوتِ کے بھائیوں نے اصحاب الْعَاقَتْ وَبَنْ وَالِ یعنی مدین والے جن کی طرف حضرت شعب بھیجے گئے وَقَوْمُ تُبَّا تُبَّا ہم پڑھ چکے ہیں کل یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا فَقُلُن قَزَبَرْ رُسُلَ فَاقْقَوْعِد سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو مستحق ہو گئے میری وعید کے میری جو دھمکی تھی اس کے مستحق ہو گئے ان پر عذاب آئے فَآئِنَا بِالْخَلْقِ لَوَل تو کیا ہم ایک بطنوہ پیدا کر کے آجید آگے ہیں لَمْ يَعْيَا بِخَلْقِهِنَّا یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں تو اس کے معنی کیا ہے گویا کہ ہماری ساری جس کو میں بگریزی میں میں نے کہا تھا کہ جو کریئیٹیف پوٹنشل ہمارا تھا کریئیٹیف انرجی ہماری ایکزاؤسٹ ہو چکی ہے تمہارے کے حال میں فَآئِنَا بِالْخَلْقِ لَوَل کیا ہم بالکل آجید آگے ہیں بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقٍ جَدِید ہماری خلاقی کی قدرت میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی ہاں یہ لوگ جو ہیں ان کے ذہن کی تنگی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دھوکے میں ہو رہے ہیں کہ دوبارہ کیسے بلا لیا جائے گا بَلَقَدْ خَلَقْنَا لِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِ سُوْوِهِ نَفْسُ ہم نے تو انسان کو پیدا کیا ہے ہم جانتے ہیں جو پتی پڑھاتا ہے اسے اس کا نفس اندر بھی تو ہے نا ایک قوت شر وہ نفس ہے اِنَّا نَفْسَ لَا مَارَةٌ بِسُو تیرمے پارے میں ہم نے شروع کی آیت پڑھ لی ہے وَمَا عُبَرْدِو نَفْسِ اِنَّا نَفْسَ لَا مَارَةٌ بِسُو تو انسان کے اندر بھی ایک دائی شر ہے ایک دائی خیر ہے دائی شر کیا ہے نفس اِمْمَارَة اِلْ یا لِبِلُو فرائیڈ کی اسطلاح میں اور دائی خیر کیا ہے روح جس کا مسکر ہے قلب وہ بلندی کی طرف رفعت کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے انسان کو اس کو فرائیڈ نے دیکھا تو صحیح ہے اوبزرویشن اس کی صحیح ہے سپر ایگو ایگو کے اوپر ایک سپر ایگو ہے اگرچہ اس کے جو اس نے ایسپلینیشن کی ہے توجیز جو کی ہے وہ غلط ہے جاہر بات ہے کہ اب یہ مقتمع مغربی سائنس دار و فلاسفر اثر کرو کہ یہ ایک آنکھ بند ہے عالم عمر سے وہ واقف ہی نہیں روح کا ان کے ہاں تصور ہی نہیں فرشتے کا کوئی تصور نہیں ان کی ساری جتنی بھی انویسٹیگیشنز ہیں جتنی بھی تحقیق ہے تفتیش ہے اوبزرویشن ہے بھاگ دور ہے وہ سب عالم خلق سے متعلق ہے تو عالم خلق کے بارے میں تو واقع ہے یا انہوں نے علم کا اتنا بڑا بار جمع کر دیا ہے کہ اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے انسان کے لئے لیکن یہ ہے کہ بس وہ ایک آنکھ جو ہے عالم عمر والی وہ بند ہے تو ہم خون جانتے ہیں کہ اس کا نفس اسے کیا پٹیاں پڑھاتا ہے کیا وسوسہ اندازی کرتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَّهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدُ اور ہم تو اس سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں یہ قرب ہے ذاتِ باری تعالیٰ کا لیکن یہ کہ اتصالِ بے تقیف بے قیاس حَسْ رَبُّ النَّاسْ رَابَ جَانِ نَاسْ یہ نہیں جانتے کہ کیسے ہیں یہ قربی ہم نہیں جان سکتے اللہ کا ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے اللہ کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے اللہ ضدور فرماتا ہے پہلے آسمان تک ہر رات کے آخری حصے میں کیسے یہ طورتا ہے ہم نہیں جانتے اللہ ہمارے ساتھ ہے وَهُوَ مَعْكُمْ أَيْنَ مَعْكِنْتُمْ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے بس جو بتایا وہ ہے اس پر یقین اور کیسے کے چکر میں بزیں گے تو سو طرح کی فتموں کے در مبتلا ہو جائے گا پہلے آدمی سمجھ دیں یہ وراؤ الوراؤ ہے ہمارے لئے ہمارے سمجھ سے بارہ تر ہے یہ عالمِ عمر کی شئے ہیں تمہارے پاس معلومات کا جو ذریعہ ہم نے دیا ہے وہ عالمِ خرم کی چیزوں کے لئے اِنَّ سَمْعَ وَالْبَسَرْ وَالْفَوَاد تین چیزیں کافی ہیں تحقیق کرو تفتیش کرو افزرب کرو سنو انفر کرو نتیجہ نکالو کمپیوٹر کے ذریعے سے پروسس کرو یہ تک دے جاؤ لیکن عالمِ عمر کی بات جو وہی سے بتا دی گئی بس وہ اس کے زیادہ مینویخ زیادہ باری کیوں میں جاؤ گے فتنے میں بتلا ہو جاؤ گے تو ہے وہ ہماری رگزہ سے بھی قریب اِذْجَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَان یمیرِ وَالِ شِمَالِ قَعِب جبکہ لیتے جاتے ہیں دو لینے والے دہنی طرف قربانی طرف موجود ہیں یعنی اللہ خود بھی موجود ہے ہمارے ساتھ ہے لیکن اس نے دو فرشتے ہر انسان کے ساتھ لگا رکھے ہیں جو اس کے ہر قول کو اور ہر سیل کو ریکارڈ کر رہے ہیں قرامن کاتبین بددائیں اور بائیں موجود ہیں مَا يَلْفَذُ مِنْ قَوْلِ مِنْ لَدَيْهِ رَقِيبُ الْعَتِيرُ جو بھی اس کے زبان سے قول نکلتا ہے اس کو لے کر ریکارڈ کرنے والے موجود ہیں نگران جو دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے یہ اور وہ مستعید ہیں جو اس کو لے رہے ہیں اور وہ ریکارڈنگ آئیر بات ہے کوئی قلم سیاہی تنسل والی تو نہیں ہے ریکارڈنگ تو امہاری یہاں پہ ایک اور ہو رہی ہے آج سے بیس سال پہلے اس ریکارڈنگ کا تصور نہیں ہو سکتا تھا یہ بھی کوئی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور ککو بھی ایجزیکٹ ریکارڈنگ ہے اچھے سے اچھا بھی سٹینو گرافر ہو تو کہیں نہ کہیں اس کی نکٹیشن دینے میں کہیں کوئی غلطی ہو جائے گی اس میں تو کوئی غلطی نہیں اس سے بھی آلہ کیا ریکارڈنگ ہو رہی ہے جو فرشتے کر رہے ہیں جو ہمارے تصور سے مہار ہیں وَجَا شَكْرَنْ مَوْتِ بِالْحَقِّ وَبِالْآخِرُ وہ موت کی بے ہوشی کا وقت آن پہنچتا ہے حق کے ساتھ قطعی ہے وہ تو آنی ہے اس لیے کہ اللہ کی مُنکن تو پیدا ہوئے ہیں موت کا مُنکن تو آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا موت کا تو سب کوئی اقرار ہے بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُلْتَ مِنْهُ تَحِید یہی ہے وہ جس سے تم بھاگا کرتے تھے پر نفسیات کی بات ہے انسان اپنے موت کے تصور کو اپنا ذہن سے دور رکھتا ہے یہاں تک کہ تھوڑا سا اتحاش ہوتا ہے جب کسی عزیز کو کندھوں پر اٹھا کر لے جا کر اور قبرستان میں دفن کر کے آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو آساب ہی لے رہتے ہیں کہ منزل کو یہ ہے جانا تو یہ آئیں آج ہم اسے چھوڑا آئیں کل ہمیں جانا ہے پھر اس کے بعد پھر وہی اپنا روٹین وہی اپنے مسائل وہی اپنے وعملات وہی اپنی دلچسپیاں پھر آنی بھول جاتا ہے ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِید اسی اس کو تم چاہتے تھے اس سے جنرہ دور رہو اسے اپنے ذہن سے تعلی رکھو وَنُفِقَ فِسُّور پہلے وہ قیامت سورہ کا ذکر تھا جو ہر انسان کی ہے سکرات الموت سکرات الموت نظر کا عالم اور اب ہے وہ پوری دنیا کی جو قیامت پوری دنیا کی جو موت آنی ہے وَنُفِقَ فِسُّور سور میں پھوکا گیا یا جائے گا ذَعَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيد یہ ہے مادے کا دن وَجَاَتْ قُلْ نَفْسِ مَاہَا سَائِقُمَ شَحِید اور ہر جان آئے گی اس کے ساتھ ایک ہوگا دھکیلنے والا اور ایک ہوگا گواہ دو فرشتے جو جہاں دنیا میں معمول تھے ریکارڈ تیار کرنے پر اب ایک اس کو لے کر آئے گا جو کہ دھکیل راوچہ اور ایک کے پاس وہ سارا اس کا ریکارڈ ہوگا شہید ہوگا اس کے پاس عمال نام آئے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے انسان تو آج کے اس دن سے غفلت میں رہا نا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَقَشَفْنَا آنکَ غِطَوْا قَفَبَصْرَكَ الْيَوْمَ الْحَدِیبِ تو آج ہم نے تمہاری آنکھ سے پردے ہٹا دیئے اٹھا دیئے آج تمہاری نگاہ کتنی تیز ہو گئی ہے ہر شئے نظر آ رہی ہے اب وہ حقائق جو پردے کے پیچھے تھے جو پہلے غیب میں تھے جس پر کہ ایمان لانا مطلوب تھا غیب میں الْحَلَامِ مِّنْ ظَالِقَ الْكِتَابُ الْلَارَ وَفِيْهُ تَلِّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُبِنُونَ بِالْغَيْبِ آج وہ غیب کا پردہ ہٹا کیا گیا اب تمہارے سامنے فرشتہ بھی ہے جو تمہارے عمال نامہ جو ہے دوسرے کے فائلیں جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيْا عَتِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيْا عَتِيدٌ وَقَهَرَا اس کا ساتھی میری رائعون حضرات کے ساتھ ہے جن کے نظرے یہ وہ شیطان ہے جو ہر انسان کے ساتھ دنیا میں ایک شیطان بھی لگا ہوا ہے جیسے داخلی قوت شرح ہے نفس شیطان ساتھ باہر مودود ہے جو نفس میں پونکیں مارتا رہتا ہے نفس میں اشتعال پیدا کرتا ہے نفسانی خواہشات کو بھڑکا چاہیتا ہے دوسری طرف انسان کے اندر روح ہے جو دائی خیر ہے تو باہر فرشتے ہیں جو خیر کی دعوت دیتے ہیں نَا نُعَوْلِيَاوْكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ سورہ احامی مسجدہ میں ہم پڑھ کر آئے کے لئے فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے وہ شاباش دیتے ہیں کوئی نیت کام کر کے اگر ہمیں خوشی ہوتی ہے یہ فرشتوں کی طرف سے ہمیں بشارت ہو رہی ہوتی ہے اچھا کیا تم نے کوئی گویا کہ اندر ہی سے آپ کو شاباش دے رہا ہوتا ہے کہ حبت کی تم نے بڑا اچھا کیا تم نے کون ہے وہ فرشتہ ہے نظر نہیں آئے گا وَقَالَقَرِينُواْ وہ شیطان کہے گا جو کہ مسلط کیا گیا تھا اس پر حَاظَ مَا لَدَيَّعْتِ پروردگار یہ حاضر ہے جو میرے پاس تھا جو میری کسٹڈی میں تھا جس پر مجھے قینات کیا گیا تھا اور وہ تھا وہ حاضر ہے اللہ فرمائے گا الْقِعَافِ جَهْنَّمَ قُلَّ كَفَّارِنْ عَنِينُواْ جہوکم جو جہنم میں سب جو بھی ناشکڑے تھے اور جو بھی مخالف تھے اب یہ حکم کور کرے گا اس انسان کو بھی اور اس شیطان کو بھی مَنَّعِ لِلْخَيْرِ جو خیر سے روکنے والا مُوتَدٍ حد سے بڑھنے والا مُریب شکوک و شبہات میں مطلع رہنے والا اللَّذِينَ جَعَالَ مَعَاللَّا إِلَحَنَ آخر جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو بھی الہ بنایا اور تکارا اور پوجا فَالْقِعَاهُ فِي الْعَذَابِ شَدِيد تو جھوکو اس کو بڑے سخت عذاب اب اس کے رونگتے کھڑے ہوں گے وہ جو شیطان وہ سمجھتا تھا میں تو سرکاری کارمدہ ہوں یہاں پر لیکن یہ کہ یہاں جب حکم ہوگا تو دولوں کو جھوکا جائے گا قَالَ حَرِينُهُ رَبَّنَا مَا اَتْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ظَلَالٍ وَعِيدٍ وہ کہے گا شیطان اس کا ساتھی پروردگا میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا یہ تو خود ہی جو ہے بڑی سخت گمراہی کے اندر تھا تو گویا کہ وہ چاہے گا کہ میری جان بخشی کی جائے جو میری کسٹڈی مطاوط میں نے حاضر کر دیا علاقہ فَآلَ لَا تَخْتَسِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُمْ عَلَيْكُمْ بِالْوَعِيدٍ اللہ فرمائے گا میرے سامنے بھنگ رو مت جبکہ میں پہلے وعید بھیج چکا ہوں سارا انذار کا حق میں نے ادا کر دیا جنات کے لیے بھی انسانوں کے لیے وہ ہم دیکھا ہے سورہ احقاف میں جنات نے حضور کا کلام سنا اور ایمان لے آئے اور دائی حق بن کر اپنی قوم میں باپس شلے گئے مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ الْقَوْلُ الْرَيَّ میرے حضور میں بات تبدیل نہیں کی جا سکتی میرا قانون میرا ذاپ تھا جو بھی تھا وہ پورا ہوگا وَمَا عَنَا بِذُلَّا مِلِ الْعَبِيدٍ میں اپنے بندوں پر صُب کرنے والا نہیں ہوں جس دن کہ ہم پوچھیں گے جہنم سے بھئی بھر گئی تو تیرا پیٹ بھر گیا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَذِيرٌ وہ کہا یہ نہیں اور اور ہے کچھ مجھے تو ابھی میرے حضور بڑی کشانگی ہے اور آئے جنات اور انسان اور مجھے بھرے وَعُذْلِ فَتِلْ جَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ اور جنت قریب لے آئی جائے گی اہلِ تقویٰ کے جو ان سے دور نہیں ہوگی حَاغَا مَا تُعَدُونَ اب ان سے کہا جائے گا یہ ہے جس کا وعدہ آپ لوگوں سے کیا گیا تھا لِكُلِّ اَمْوَابِنْ حَفِيظِ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ صدر رجوع کرنے والا ہو اور حفاظت کرنے والا ہو حفاظت کس کی جو امانت ہم نے دی تھی اِنَّا عَرَضْنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَالْجِبَعَالِ فَابَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَاشْفَقْلَ مِنْهَا وَحَمَالَ الْإِنسَانِ ہم نے اپنی روح ٹھوکی دی تم میں تم نے اس کا حق ادا کیا اس کو محفوظ رکھا اسے سلیم رکھا اِلَّا بَنَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وہ تو انہوں نے حفاظت کی مَنْ خَشِعَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ جو ڈرتے رہے رحمان سے غیب میں ہونے کے باوجود بِن دیکھے وَجَا بِقَلْبٍ مُنِيمٍ اور لے کر آئے ہیں وہ قلبِ سلیم قلبِ مُنِيمٍ اللہ کی جو امانت تھی اسے پوری سلامتی کے ساتھ حفاظت کے ساتھ لکھ کر لوٹا رہے ہیں اُدْخُلُوهَا بِالسَّلَامٍ داخل ہو جاؤو اس جنت میں سلامتی کے ساتھ ذَلِقَ يَوْمُ الْخُلُورِ اب یہ دن ہے ہمیشہ رہنے والا اور تمہیں یہاں جنت سے نکلنے والا مرحلہ کوئی نہیں آئے گا لَهُمَّا يَشَعُنَا فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٍ ان کے لیے وہ سب کچھ تو ہے ہی کہ جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے وہ اور بہت کچھ چاہ کچھ ہے تین بدرجے سمجھ یہ قرآن مجید میں مختلف مقابات پر جنت یہ ایک تو جو کچھ نفس انسانی میں دعیات ہیں خود اللہ نے رکھے ہیں ان سب کی بھرپور تسکین کا سامان یہ تو نمبر ایک ہے پہلے ہی سے موجود ہوگا نمبر دو ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق جو مانگے یہ مختلف ہوں گی کسی دیہاتی کی اپنی ذہنی سطح ہے وہ کیا مانگے گا اور کسی عالم اور فاضل کی اپنی ذہنی سطح ہے کوئی فلسفی جو ہے وہ کچھ اور مانگے گا کچھ لوگ ہوں گے جو کچھ نہیں چاہیں گے سوائے اللہ کی ذات کے جیسے قرآن بسریہ کا قول آتا ہے یوں سبجیے کہ جس جذب کے عالم میں کہ ایک روزکری ہے گھر سے ایک ہاتھ میں ایک لوٹے میں پانی تھا اور ایک ہاتھ میں ایک قندیر مشل قرآن کہاں چاہیے کہ میں اس مشل سے تو جنت کو جلانا چاہتی ہوں اور یہ لوٹے میں پانی ہے اس سے میں دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ دوزخ کے در اور جنت کے لارس میں اللہ کو نہ چاہیں اللہ کو اللہ کے لیے چاہیں تو ایسے بھی ہوتے ہیں تو آیا ہے نا یریدونا بجھہو انہیں اللہ کی رضا کے سوا اس کے چہرے کے سوا کچھ نہیں چاہیے یریدونا بجھہو تو وہ لوگ بھی ہوگئے پھر وہ تیسری چیز ہے جو اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم وہ کچھ بھی دیں گے مال آئین و رات یہ حدیث کے الفاظ ہیں لیکن قرآن میں سورہ سجدہ میں آ چکا ہے فَلَا تَعْلَمُوا کچھ شخص نہیں جانتا فَلَا تَعْلَمُوا نَفْسُ مَا اُفْيَا لَهُمْ مِنْ قُرَةِ عَاجُمْ آنکھوں کی جو ٹھننگ کا سامان ہم نے فرام کیا ہوا ہے لَهُمَا اِشَاهُنَا فِيهَا وَلَدَيْنَا مَذِينَ وَكَمَا حَلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْ مِنْهُمَا شَدْوَ مِنْهُمْ بَقْشَنْ فَنَقْبُوا فِي الْمِلَادِ کتنی ہی قوموں کو ہم نے اس سے پہلے ہلاک کیا ہے جو ان سے کہیں بڑھ کر تھیں اپنی قوت میں پکڑ میں اور وہ گھس گئے تھے ملکوں میں ایک کے بعد دوسرا فتح دوسرے کے بعد تیسرا فتح نَقْبُوا لَقَب لقب لگا دے چلے گا ایک بلک کے بعد دوسرے میں حَلْبِ مَحِی اس لئے پہ جب ان پر اللہ کی پکڑ آئی وہی کہ جو بلک پر بلک فتح کرتے جا رہے تھے علاقے پر علاقے زیر نگی کرتے جا رہے تھے پھر ان کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں بھی لی اِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ یہ بہت اہم مقام ہے قرآن کا اس میں یاد دہانی ہے کس کے لیے دو طرح کے لگوں کے لیے لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ جس کا دل ہے دل تو سب کا ہے لیکن دل سے یہاں مراد کیا ہے دلِ زندہ جس میں روح زندہ ہے سلیم ہے قلبِ سلیم ہے مجھے یہ در ہے دلِ زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی تو عبادت ہے تیرے جینے سے تو جن کا تو قلبِ دار ہے ان کی صورت تو وہ ہو جائے گی ابھی حملِ شاہ میں بھی وہ آیتیں سنی ہیں سورہ نور کی کہ جیسے کہ پیٹرول جو ہے وہ آگے بڑھ کر لپک لیتا ہے دور ہے ابھی دیاس لائی اور اس نے گویا کہ آگے آگے وہ تو بھڑکنے کو بیٹاو ہے نغمِ بیٹاو ہے تاروں سے نکلنے کے لیے ایک ذرا چھیر تو دیں زخمہ و مغرابِ حراس زخمہ و مغرابِ حیات تو یہ ہیں وہ لوگ جن کا دل زندہ ہے اس کے بارے میں حافظ عقیم کی بڑی خوبصورت عبارت ہے کہ بہت سے لوگ گو ہیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصحف میں نہیں ہی لکھا ہوا ان کے اپنے دل پر لوہ قلب پر نقص ہے وہاں سے پڑھ رہے ہیں اتنی ہے کہ ہم آہنگی ہیں اس طرح کی سمپیٹھیٹک وائیبریشن ہوتی ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے کچھ لوگوں کی جن کی وہ اندر فطرت جو ہے وہ صحیح ہے سالم ہے پرورٹڈ نہیں ہے مریض نہیں ہے مردہ نہیں ہے تاکت عبند ہے بیدار ہے تو وہ تو گویا کہ قرآن کو دکل پڑھنا ہے ہوتے ہیں اتنی ہم آہنگی ہیں تو جن کا تو یہ دل زندہ ہے ان کو تو کسی زیادہ اور تشویش کی اور تگو دو کی ضرورتی نہیں جیسے ابوبکر صدیب کو ایک لمحہ بھی نہیں لگا ہاں کچھ لوگوں کے اندر ذرا کچھ پولیوشنز ہوتی ہیں کچھ پردے پڑھے ہوئے ہیں وقت لگ جاتا ہے تو ان کے لیے ہے او یا یہ کہ پھر ذرا کان لگا کر سنے اور اپنے آپ کو حاضر کرے متوجہ کرے تو یقینا پھر اس کے حوالے سے اس کو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت مل جائے گی ایک تو ایسے محسوس کریں گے جیسے دیکھنا تقریب کے دذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا دوسروں کو ذرا محنت کرنی پڑے گی تعالیٰ جو منتخب میں صاحب مطالعہ قرآن حکیم کا اس میں جو ایمان کی بحث میں دو مقامات اسی کی گویا کہ دو طریقے جو ہیں مختلف اسی کی نمائنگی کے لیے ایک طریقہ وہ ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْرْضِ اَبْزَرْوِيشن بھی ہے وَوَرْ وَفِكْر بھی ہے تَدَبُّر بھی ہے اور یہ ذکر کے ساتھ تَدَبُّر ذکر کے ساتھ فکر یہ دونوں مل کر بات بنتی ہے خالی ذکر سے بات نہیں بنے گی خالی فکر سے بات نہیں بنے گی اور بدقسمت اس امت کی یہی ہو چکی ہے اب یہ دو حلقے علیدہ ہو گئے ہیں مفکرین ہیں تو وہ ذکر کی لذت سے ناشنا ہے کتابیں دکھ رہے ہیں بڑی بڑی تفسیریں آجتا تو کیا کہا رہا کیسے کیسے تفسیریں آ رہی ہیں ذکر سے ناشنا دوسری طرف ذاکرین ہیں وہ فکر سے ناشنا ان کو غور و فکر سوچ بیچار دنیا کا مطالعہ یہ سے تعلق نہیں تو گویا کہ گاڑی جو پر یہ جدا ہوگا گاڑی کیسے چلے یہ دونوں ہیں ان دونوں کے اندر فقرِ قرآن امتزاجِ ذکر و فکر علامہ اقبال کہتا ہے جزبِ قرآن زیغمی روباہیست فقرِ قرآن اصل شاہنشاہیست قرآن کے سوا اگر کوئی شیر بھی بن جائے تو کیا ہے وہ دومڑی کی طرح ہوگا کچھ نہیں ہوگا اور فقرِ قرآن اصلِ شاہنشاہیست جس کو فقرِ قرآن ہی مل گیا شہنشاہ تو وہ ہے لیکن فقرِ قرآن کیا ہے فقرِ قرآن ارتباطِ یا امتزاجِ ذکر و فکر دو چیزیں جب ذکر و فکر مل جاتی ہے فکر را کامل ندیدم جزبِ ذکر فکر کمی کامل نہیں ہوگا جب تک کہ ذکر ساتھ ہو یہ طریقہ تو یہ ہے جو سورہِ آلِ عمران والے اس آخری حصے میں آیا ایک طریقہ وہ ہے قابب کو صاف کر لیجے اس کی قدورتیں دور کر لیجے اس کے آئینے میں قرآن خود بخود منقص ہو جائے گا اور اس کو نقمہ دے گا یہ ہے جو آیاتِ نور کے اندر ہے نورِ فطرت اور نورِ وحی مل کر نورِ ایمان کے تکمیل کرتے ہیں عام طور پر لوگوں نے اس آو کو واؤ بنا دیا ہے اس لیے کہ اس گہرائی میں جا کر ان دو چیزوں کا علیدہ یہ دو اپروچز مخطریف ہیں اس کو سمجھا نہیں تو اس کو کہا کہ آو جو ہے یہاں واؤ کے معنی میں آو نہیں آو ہے یہ وَلَقَدْ خَلَقْنَسْغَنَوَاتِ وَلَدَ تو غلط چیزیں بھی تورات میں شامل ہو گئیں تو اس میں وہ بھی الفاظ آ گئے کہ اللہ نے آسمان اور زمین چھ دن نے پیدا کیے اور ساتھویں دن اس نے آرام کیا تھگ گیا تھا نا یہی ویکنڈ کا تصور ہے جو چلا آ رہا ہے یہودیوں میں بھی اور عیسائیوں میں بھی اس لیے کہ تورات میں ساتھویں دن آرام اللہ نے آرام کیا تو بھی آرام کرو ہمارے ہاں کوئی تصور اسلام میں ویکنڈ کا نہیں ہے اور اس کی نفی کر رہا ہے اللہ ہمیں کوئی تکان تاری تو نہیں ہوئے کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہوتی ہے فَسْبِلْعَلَا مَا يَقُولُونَ تو اے نبی آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں وَسَّبِّهْ بِهَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوِ شَمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ اور اپنے رب کی تصمیح و تحمید کیجئے سورت کے طلوع ہونے سے قبل اور سورت کے غروب ہونے سے قبل اب یہ اتدائی چار سال ہے جن میں ابھی نمازوں کا وہ نظام و لوقات نہیں بنا تھا وہ تو گیارویں سال میں جا کے بنا ہے سورہ بن اسرائیل میں جب نازل ہوئی ہے اور جب کوئی نراج ہوا ہے آپ کا نراج میں یہ پانچ وقتوں کا نماز کا نظام دیا گیا اس وقت تک تو یہی ہے صبح و شام اللہ کا کچھ یاد ہو یا اس سے پہلے جو ہے وہ رات بھر کھڑے رہو دو تہائی یا تہائی کم سے کم ایک تہائی شب وہ اور ارہدہ نظام تھا تو قبل تلوی شمس واری نماز ہی اب ہماری فجر کی نماز بن گئی ہے اور قبل غروب والی نماز ہم ہماری اثر کی نماز بن گئی ہے یہی بات ہم صورت آہا میں پر چکے ہیں قبل تلوی شمس وقبل غروب ہا وَمِنَ الْلَيْلِ فَصَبِّحُ وَالْرَاسْ کے حصوں میں بھی اس کی تصمیح بیان کرو وعد بارہ سجود اور نمازوں کے بعد سجدوں کے بعد پھر بیٹھ کر بھی کوئی تھوڑی سی تصمیح کیا کرو جیسے نمازوں کے بعد تصمیح فاطمہ ہے تیتیس برطبہ سبحان اللہ تیتیس برطبہ الحمدللہ تیتیس سے چونتیس برطبہ اللہ اکبر وَسْتَمِنَ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَقَانِ قَرِی اور کان لگا کر سنتے رہو اس دن کے منتظر رہو جبکہ پکارنے والا پکارے گا بہت قریب کی جگہ سے یعنی جب سور پھوکا جائے گا تو ہرے کو یہ محسوس ہوگا جیسے براہ راست میرے کان کے اندر ہی آ رہا ہے بہت قریب سے ہے اور بہت زوردار آواز ہوگی وہی تو پھر موت کا ذریعہ بنے گی اور اسی سور کو پھوک کر پھر بس سے بعد الموت ہوگا یہاں دوسرے کا ذکر ہے يَوْمَ يَسْمَعُونَ السَّيْحَةَ بِالْحَقْ جس دن کے وہ سنیں گے چگھار حق کے ساتھ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُودِ یہ ہے اب نکلنے کا دن اِنَّا نَحْنُ نُحِي وَنُمِیتُ ہم ہی زندہ رکھتے ہیں ہم ہی موت وارد کرتے ہیں وَإِلَيْنَ الْمَصِيقِ جہاں اللہ تعالیٰ آپ نے زیادہ جلالت شان کا اظہار کرنا چاہتا ہے وہ جمع کا سیدہ ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحِي وَنُمِیتُ وَإِلَيْنَ الْمَصِيقِ جَوْمَ تَسَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَا جس میں اس کے زمین پھٹے گی اور یہ اس میں تیزی سے نکلیں گے اس میں سے باہر ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيقِ یہ جمع کر دینا ہمارے بھی یہ بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں نَحْنُ عَالَمُ بِمَا يَقُولُونَ اے نَبی ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ مجنون ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شائر ہیں شائر ہیں شروع کی جو باتیں تھی وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبْدَال ہم نے آپ کو ان پر کوئی نور دے کر نہیں بیجا ہے کہ زبردستی آپ نے حق کچھ رہ لے آئیں فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِي پس تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے سے ہر اس نے کوئی زرعہ سبھی جس کے اندر کوئی توڑی سی روح زندہ ہوگی اور احساس ہوگا اخلاقی حص جو ہے وہ مردہ نہ ہو چکی ہوگی وہ ضرور سنے گا اور وہ آپ کی اس تذکیر سے فائدہ اٹھائے گا اب یہاں نوٹ کر لیجئے تذکیر بھی قرآن کے ذریعے سے تبشیر قرآن کے ذریعے انذار قرآن کے ذریعے تبلیغ قرآن کی تذکیہ نفس قرآن کے ذریعے اور کس طرح امت نے اس قرآن سے اپنے آپ کو دور کیا ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَالِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالْذِكِ الحَكِيمِ